بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے افتخار خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب حضمہ نیمک میننگ بتاؤ پلیز پلیز بہت پوچھا آپ سے لیکن آپ ریپلے نہیں دیتے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے ریپلے دینے کا مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی مشغولی ہے مشغولی کی بنا پر میں کمنٹس دیکھ نہیں پا رہا ہوں باقی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے تمام لوگوں کے جواب دے دیے جائیں گے کمنٹ بوکس انشاءاللہ اس کو پر بنے گا حضمہ نام آپ نے پوچھا ہے یہ حضمہ اگر یہ حضم سے مانتے ہیں تو حضم یہ عربی زبان کا کلفز آتا ہے حضم کے ماناتے ہیں پیکنگ اسی طریقے سے عضم احتیاط دور اندیشی تو جو آخری ماناتے ہیں عضم کے احتیاط کے دور اندیشی کے اس مانا کے اعتبار سے یہ نام رکھ رہا سکتا ہے تو حضم سے ہی بن جائے گا ہے حضمہ تو حضمہ کے مانائیں گے عضم کے یعنی جو ارادہ ہوتا ہے پختہ ارادہ احتیاط دور اندیش اس مانا کے اعتبار سے یہ حضمہ نام رکھ رہا سکتا ہے تو مانا کے اعتبار سے حضمہ نام میں کوئی خرابی نہیں ہے اچھا نام ہے اس لئے نام رکھنا چاہے تو بلکل ہم رکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم صحابہ صحابیات کے نام رکھ لیں عضمہ متحرات کے نام رکھ لیں نیک خاتین کے نام رکھ لیں اور زیادہ بہتر ہے باقی حضمہ نام بھی رکھ رہا سکتا ہے فقط واللہ عالم